اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شہید کربلا حضرت زبیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عن کے بارے میں بات کریں گے تو شلیہ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو روزانہ مل سکیں زبیر بن کین بجلی قبیلہ بجلیہ کے بزرگان میں سے تھے جو کوفہ میں زندگی گزارتے تھے آپ کوفہ کے بہادر اور شریف افراد میں شمار ہوتے تھے اور مختلف جنگوں اور فتوحات میں حصہ لینے کی وجہ سے ایک خاص سماجی شخصیت کے حامل تھے بعض تاریخی منابع میں کین زبیر کے والد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں شمار کیا گیا ہے زبیر امام حسین علیہ السلام کے باوفا صحاب میں سے تھے اور کربلا کے مقام پر واقعہ آشورہ میں بہادری کے جہور دکھاتے ہوئے شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہوئے زبیر عثمان رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں سے تھے سن ساٹھ ہجری کو زبیر اپنی بیوی اور بعض دوسری رشتہ داروں کے ساتھ مناسک حج سے واپسی پر کوفہ کے راستے میں کسی مقام پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا ہوا امام حسین علیہ السلام نے کسی شخص کو زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس سویجا اور ان سے ملاقات کے خواہش کا اظہار کیا زبیر نے ابتدام اس ملاقات میں کوئی خاص تلچسپی کا اظہار نہیں کیا لیکن ان کی بیوی دیلم یا دلہم کے کہنے پر ملاقات پر راضی ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کے محظر مبارک میں حاضر ہوئے اس ملاقات نے زبیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کائیہ ہی بلٹ کر رکھ دی اس ملاقات کے بعد خوشی خوشی اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے پاس لوٹ کر آئے اور حکم دیا کہ ان کا خیمہ بھی امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے نزدیک نصب کیا جائے امام حسین علیہ السلام نے ہر کے لشکر کے ساتھ آمنہ سامنا ہونے کے بعد زوخ حسم نامی جگہ پر خطبہ دیا جس میں دنیا کے حالات اور اس پر معاشرے پر حاکم حکمرانوں کی غلط پالیسیوں اور دنیاوی زندگی کی پس اور حقیر ہونے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے منع نہیں کیا جارہا ایسے میں مومن کو حق کا حامی اور اپنے پوردگار کی ملاقات کیلئے تیار ہونا چاہیے میں موت کو شہادت کی سوا کچھ نہیں سمجھتا اور ظالموں کے سار زندگی گزارنے کو زلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا امام علیہ السلام کی تقریر ختم ہونے کے بعد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے امام علی مقام کی فرمایشات پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی آمدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا ابن رسول اللہ ہم نے آپ کی کلام میں موجود بلند و بالا معارف کو سنا اے فرزند رسول خدا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے اور اس کے تمام سہولیات سے مستفید ہوں گے تو پھر بھی تو پھر بھی ہم آپ کے رکاب میں شہید ہونے کو ترجیح دیتے اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی امام حسین علیہ السلام کا کافلہ جمعرات کے دن نو محرم کو سرزمین نینوہ پر پہنچا توہر بن زید ار ریائی کو عبادلہ بن زیاد کا خط آیا جس میں ابن زیاد نے ہر سے یوں کہا جب میرا قاسید میرا حد لے کر تمہارے پاس پہنچے تو حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں کسی بیابان میں قیام کرنے پر مجبور کرو میں نے قاسید کو حکم دیا ہے کہ تم سے جدہ نہ ہو یہاں تک کہ میرے حکامات کے اجرا کرنے کی خبر مجھ تک پہنچا دے و السلام ہورنے خد کے مضبون سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا مجھے سرزمین نینوہ یا آزریہ یا شفا میں قیام کرنے دو ہور نے کہا ناممکن ہے کیونکہ ابید اللہ نے اس خط لانے والے قاسد کو مجھ پر جاسوس مقرر کیا ہے زبیر نے کہا خدا کی قسم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے اوپر مزید عرصہ تنگ ہو جائے گی ابھی اس مقتصر جماعت یعنی ہور کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنا ہمارے لئے آسان ہے اس جنگ سے جو ان کے بعد ہم سے لڑنے آئیں گے میری جان کی قسم ان کے بعد ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جس سے جنگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ہم جنگ میں پہل کرنے والے نہیں بنیں گے زبیر حضرت اللہ عنہ نے کہا یہاں سے نزدیک فراد کے کنارے ایک آبادی ہے جو قدرتی طور پر ایک مستحکم جگہ ہے ہم وہاں پڑا اور ڈالیں گے امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ کا نام پوچھا تو زبیر حضرت اللہ عنہ نے کہا اس کا نام اکر ہے امام علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اکر سے صبح حشور نماز فجر کی آدائیگی کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور لشکر کو منظم اور مرتب کیا زبیر حضرت اللہ عنہ کو دائیں بازو اور حبیب بن مظاہر کو بائیں بازو کی قیادت اور اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو لشکر کا علم سوم دیا روز حشور جب دونوں لشکر ایک گسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو جنگ شروع ہونے سے پہلے امام علیہ السلام نے دشمن کی سپاہیوں کو نصیت کرنا شروع کیا امام علیہ السلام کی تقریر کے بعد زبیر بن قین نے امام علیہ السلام سے کچھ گفتگو کرنے کی اجازت طلب کی اور کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا اے کوفہ والوں میں تمہیں خدا کی عزا سے ڈھراتا ہوں کیونکہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو نصیت کریں اور ایک دوسرے کے لیے خیر اور نیکی طلب کریں جب تک تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں ہمیں دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دین کے پیروکار اور ایک ہی قوم ہیں اور اسی بنابار ہمارے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری نصیت کریں لیکن جب تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے اور ہمارے اور تمہارے درمیان موجود رشتے کو توڑ ڈالے تو اس وقت ہم ایک ملت ہیں اور تم دوسری ملت جان لو کہ خدا نے ہمیں پیغمبر اکرم کے اہل بیعت کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ یہ دیکھ لیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں میں تمہیں ان کی حمایت اور عبیداللہ بن زیاد کے خلاف بغاوت کی دعوت دیتا ہوں تم لوگوں نے عبیداللہ بن زیاد ملہون اور ان کے لوگوں کی حکومت سے ورائی اور ظلم کی سوا کچھ نہیں پایا ہے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تمہاری آنکھیں نکال دی تھی تمہارے ہاتھ پاؤں کار ڈالے تھے تمہیں مسئلہ کر ڈالا اور تمہارے بزرگوں اور کاریوں جیسے ہجر بن عادی اور ان کے ساتھ ہانی بن عروہ ان کے دیگر ساتھیوں کو سولی پر چڑھا دیا تھا عمر ساتھ کی فوج نے زبیر رضی اللہ عنہ کو گالیاں اور عبیداللہ بن زیاد کی تعریف کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک تمہارے مولا یعنی امام حسین علیہ السلام کو قتل کریں یا انہیں عبیداللہ کے حوالے کریں زبیر نے کہا اے بندگان خدا فاطمہ اسلام علیہ کا لخت جگر دوستی اور حمایت کرنے میں سمیہ کے بیٹے سے زیادہ سزاوار ہے اور اگر اس کی مدد اور حمایت نہیں کرتے ہو تو خدا سے ڈرو اور ان کے خون سے اپنے دامن کو بچاؤ آؤ حسین ابن علیہ السلام کو اپنے چچازار یزید بن معاویہ کے ساتھ اپنے حال پر چھوڑ دو میری جان کی قسم حسین علیہ السلام کی قتل کے بغیر بھی یزید تمہاری فرما مرداری پر راضی ہے کوفیوں کے ہاں زبیر ایک دلیر اور ممتاز شخصیت کے حامل تھے اسی وجہ سے روزہ آشورہ کی صبح آوائل جنگ میں جب زیاد بن عبیہ اور عبیداللہ بن زیاد کے دو غلام سالیم اور یسار کی طرف سے مبارزہ کے لیے پکارا گیا اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جب عبداللہ بن عمیر قلبی چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے جاؤ زبیر بن قین یہ عبیب ابن مظاہر میں سے کسی ایک کو ہمارے ساتھ جنگ کے لیے بھیج دو زہیر اپنی جگہ سے بلند ہوئے تاکہ ان دونوں کے ساتھ جنگ تلبیہ کا جواب دے لیکن لیکن امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو جنگ کی اجازت نہیں دی اور عبداللہ بن عمیر کو ہی ان کے ساتھ مقابل کے لیے بھیجا جنگ کے آغاز سہی شمر بنزل جوشن نے اپنے ساتھیوں سمیت خیمہ کی پشت سے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کیا اس نے ایک نیزے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر وار کیا اور فریاد بلند کیا آگ لے آؤ تاکہ اس گھر کو اس کے مکین سمیت آگ لگا دی جائے اس حالت کو دیکھ کر امام علیہ السلام نے آوازیں بلند کہا اے ازل جوشن کے بیٹے کیا تم آگ طلب کر رہے ہو تاکہ میرے گھر کو میرے خاندان سمیت آگ لگا دی جائے خدا تجھے آگ میں جلا ڈالے اس وقت زہیر نے اپنے دس ساتھیوں سمیت شمر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا خبہ بن مظاہر کی شہادت کے بعد زہیر اور حر بن یزید رہائی اگٹھے میدان کی طرف چلے گئے اور دونوں جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے اور جب ان میں سے ایک دشمن کی نرکے میں آتا تو دوسرا اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا یہ دونوں بیدر پہ جنگ میں مشہول تھے یہاں تک کہ حر شہید ہو گئے تو زہیر بھی خیمہ گاہ کی طرف لوٹ آئے زہر کی نماز کے وقت جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمازِ خوف کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو زہیر بن قین اور صحاب بن عبداللہ حنفی امام علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے انہوں نے خود کو دشمن کے تیروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا کر دیا اس طرح امام علیہ السلام اور دوسرے نماز گزاروں نے اپنی نماز قائم کی نمازِ زہر کی ادھائی کی کے بعد زہیر نے امام علیہ السلام کے لیے یہی شہار پڑے جس کا ترجمہ ہے آگے بھڑتا جائے ہدایت یافتہ اور لوگوں کے رہنما آپ اپنے جد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو گے اسی طرح حسنِ مجتبہ علی مرتضی اور جعفرِ تیار وہ دھلیر انسان اور حمزہ شیرِ خدا علیہ السلام شہید زندہ سے ملاقات کرو گے امام علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے کے بعد زہیر میدان کی طرف بڑھتے ہوئے یہ ریس پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے میں ایک این کا بیٹا زہیر ہوں اور اپنی تلوار سے امام حسین علیہ السلام کی ناموس کا دفاع کروں گا حسین حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسوں میں سے ایک ہیں ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے جن کی زینت نیکی اور تقویٰ ہے اس وقت وہ خدا کی خجت اور پیغمبر کی نسل ہیں اور میں تمہیں قتل کر دوں گا اور اسے کوئی عیب نہیں جانتا ہوں نکل ہوا ہے کہ انہوں نے میدان جنگ میں دشمن کے ایک سو بیس افراد کو ہلاک کیا آخرکار زہیر کثیر بن عبداللہ شہبی اور مہاجر بن عوث تمیمی کے ہاتھوں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے امام حسین علیہ السلام نے زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فرمایا اے زہیر خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور نہ کرے تمہارے قاتلوں پر خدا کی لانت ہو اور تمہارے قاتلوں کو بنی اسرائیل کے مسک شدہ افراد کی طرح ہمیشہ کے لیے اپنی لانت میں گرفتار کرے